بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اگر آپ کے گھر میں ہیرنگ امپیرڈ متاثرہ سمات بچہ ہے تو اس کی آپ گھر میں کیسے سپیٹ ٹرپی کروا سکتے ہیں یعنی اس کو کیسے بولنا سکھا سکتے ہیں آج ہم لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ بچے کو بولنا سکھائیں گے لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ یعنی کہ ایسی ساؤنڈ جس میں ہمارے اپر ٹیت لور لیپ کے ساتھ آکے ٹچ ہوتے ہیں اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو ایسی ساؤنڈ کو ہم لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ کہتے ہیں فار ایزمپل جیسے ایف کی ساؤنڈ اس میں ہمارے اپر ٹیت لور لیپ کے ساتھ آکے ٹچ ہوں گے اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی تو اس کو ہم لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ کہتے ہیں تو آج ہم ایف کی ساؤنڈ بچے کو بولنا سکھائیں گے کہ اس طرح آپ بھی آپ گھر میں کیسے جو ہے نا اس ساؤن کو بولنا سکھا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب بھی آپ سپیس سٹارٹ کریں تو بچے کو اپنے آمنے سامنے بٹھائیں بچے کا فیس اور آپ کا فیس بالکل آمنے سامنے ہونا چاہئے پھر اس کے بعد ٹانگ اکسہ سائز کروانی ہے سٹارٹ کرتے ہیں زبان کو بہر نکالنا ہے اندر لے کے جانا ہے رائٹ لیفٹ پھر اس کے بعد آپ آپ ڈاؤن ٹانگ اکسہ سائز کروانے کے بعد پھر آپ بچے کی سپیس سٹارٹ کروائیں جب بھی آپ سپیس سٹارٹ کروائیں تو بچے کا ایک ہاتھ اپنی لیرنکس کے اوپر رکھیں اور دوسرا ہاتھ بچے کی لیرنکس کے اوپر رکھیں ایک تو بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئی کنٹیکٹ کے لیے اور بچے کو ساؤن نکالنا سکھانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں آہ 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 تو اس طرح پہلے بچے کو آہ کی ساؤن پھر آہ ایف کی ساؤن اس کے ساتھ فیک کی ساؤن ملائیں گے اور بچے کو پھر مکمل لفظ آہ آہ بولنا سکھائیں گے تو اس طرح آپ گھر میں بھی پہلے آہ کی ساؤن بچے کو بولنا سکھائیں پھر ایک کی ساؤن اس کو ساتھ ملائیں فیک کی ساؤن کو اور مکمل لفظ آہ اپنے بچے کو بولنا سکھا سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ